question number 25 میں تین بلپ ہیں ہر ایک کا resistance ہے 180 ohm اور ان کو parallel میں connect کر دیا گیا ایک ideal battery سے وہ battery ہے 60 volt کی find the current delivered by the battery when all bulbs are switched on two of the bulbs are switched on only one bulb is switched on یہ گھروں میں جو جو وائرنگ ہوتی ہے بلپ کی اس کے بھی وائرنگ ایسی ہوتی ہے آپ کے ساری چیزیں جو ہے parallel میں connected رہتی ہے یہاں پہ دی سی دیا ہوا ہے گھر میں ایسی ہوتا ہے یہ ایک difference ضرور ہے اور جیسے جیسے آپ اس کو switch کو on کرتے جاتے ہیں یہ current بڑھتی جاتی ہے وہ ہم کو نکالنا ہے current کتنا بہرہا ہے جب تینوں کو on کر دیا جب تینوں switch کو on کر دییں گے تو circuit ایسے دکھے گا یہ تینوں switch یہاں پہ s1 s2 s3 لگا ہے تو تینوں on ہے اس کے لئے سب سے پہلے r equivalent resistance نکالیں گے r equivalent resistance نکالیں گے تو یہ ہو جائے گا r equivalent is equal to یہ ہم تین resistance جب parallel میں رہے رہتے ہیں تو ان کا equivalent resistance ہوتا ہے ایک resistance divided by number of resistance and a number of resistance in parallel of equal value r r 180 divided by 3 یہ ہمارا 60 ہوں آگیا current flow کرے گی اس equivalent resistance 60 ہوں کا equal resistance ہوگا اس کے سب رو current پڑے گی ہوگا v by r v is 60 volt equivalent resistance سے 60 یہ ہو جائے گا 60 by 60 1m جب خالی دو switch کو ہم on کریں گے دو باز کو on کریں گے تو سرکٹ اس طریقے سے دیکھے گا 80 80 اور 6 180 180 ka equivalent resistance ہو جائے گا 180 by 2 یا 90 اور اس پہ current flow کرے گا i is equal to v جو کی 6 volt ہے 60 volt ہے یہاں پہ 60 volt divided by r i i v divided by r r ہے 90 60 by 90 یہ ہو جائے گا 2 by 3 اس کو 30 سے divide کر دیئے 30 3 1 6 3 3 9 2 by 3 آجا 0.66 ثارڈ پارٹ ہے جب ایک ہی resistance کو خالی ہم نے لگایا تو اس کا ہوگا 180 ohm 180 ohm اس پہ current نکالنا ہے 180 volt کی یہ 60 volt کی بیٹری لگی ہے i is equal to v 60 divided by 180 1 by 3 یہ پہنٹ تھی تھے سیمپل سا پراؤبلم تھا ہوپلی آپ کو اس کی ضرورت نہیں پڑی ہوگی نکال ہ � محطہ